بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو میری چینل سائکولوجسٹ غلام مرتضہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید پیارے دوستو آج کا وظیفہ اور آج کا عمل بہت آسان اور خاص اس لیے ہے کیونکہ یہ زندگی کو آسان بنانے والا عمل ہے بہت ہی مختصر عمل ہے لیکن اس سے زندگی کی تمام مشکلات جو ہے وہ آسانیوں میں بدل جاتی ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں آسانی آئے ہمارے گھر کی حفاظت ہو ہمارے کاروبار کی حفاظت ہو ہمارے خود کی حفاظت ہو تو اس کے لیے ہم بڑے طریقے کار زندگی میں اپلائی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کئی جگہوں پر نقامی ملتی ہے تو ہر کوئی شخص اس تلاش میں ہوتا ہے کہ اسے کوئی آسان سا عمل آسان سا وظیفہ اور آسان سا طریقے کار مل جائے جس سے وہ خود بھی مشکلات سے باہر نکل آئے اس کی حفاظت ہو جائے جادو سے جنات سے دشمنوں سے اور اس کے گھر کی حفاظت ہو جائے اور اس کے کاروبار کی حفاظت ہو جائے اور وہ ترقی پر چلا جائے اور اس کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں تو اس کے لیے سورت باقرہ کا جو سورت باقرہ کی آخری دو آیات ہے دو سو پچاسی اور دو سو چھاسی اس کے متعلق آج ہم بات کریں کہ یہ کس طریقے سے انسان کی زندگی کو جو ہے وہ آسان بناتے ہیں اور بڑا ہی زبردست عمل ہے تو اس کے طریقے کار میں خاص جو بتا رہا ہوں آپ نے اس طریقے سے عمل کرنا ہے اور اس طریقے سے عمل کریں گے تو ایک ہفتے میں آپ اس کا ریزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بڑا ہی نایاب اور بڑا ہی خاص عمل ہے یہ تو اس سے پہلے یہ میں بتا دوں دوستو ہم نے ہم نے جب اپنا کورس شروع کیا ہوا ہے اس میں تین لیول ہیں پہلے لیول میں سیلف ڈیویلمنٹ اور روحانیت کے طریقے کار سکھائے جاتے ہیں یہ سامنے سکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں اور یہ وارس ایپ پر ریکارڈنگ کے صورت میں اتر بہت آسان کورس ہے اس کے دوسرے لیول میں تھرڈ آئی اور انرجی سے متعلق چیزیں ہیں جو سکھائی جاتی ہیں یعنی تیسری آنکھ سے متعلق ہیں یعنی روحانیت کے مزید اندر داخل ہونے کے لیے اس کی چیزیں ہوتی ہیں تیسرے نمبر پر ہم جو چیز کروا رہے ہیں یہ ہے حاضرات علم حاضرات کے متعلق کہ آپ حاضری کر کے دوسروں پر اپنے معاملات کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور دوسروں کو اور خود کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اگر کسی نے کرنا ہو تو یہ وارس ایپ پر ریکارڈنگ کی صورت میں ہے کورس اور بہت ہی زیادہ آسان ہے تو انہیں کرنے سے آپ اپنے معاملات کو بہت جلدی وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اب ہم دوستو بات کرتے ہیں سورت باقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 کی کہ اس میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں تو پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا آپ کو فوائد آصل ہوتے ہیں دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں جب تک آپ کسی اپنے سا باڈی نیٹ پر یا کسی پر آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کے وظیفے کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا یہ میں بڑے وسوق سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی پر بھی ظلم کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے کچھ تنگی میں ہے تو نہ تو آپ کی کوئی عبادت قبول ہوگی اور نہ آپ کا وظیفے میں وہ جان آئے گی اس سے اچھا ہے کہ آپ وظائف نہ کریں آپ سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ آپ کے ہاتھوں کسی کو نقصان پہنچ رہے تو آپ ابھی انسان ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہیوانیت والے کام ہوتے ہیں تو ان کو پہلے چھوڑیں اور پھر وظائف کی طرف آئیں کیونکہ وظائف پہ آنا مسلمانوں کا کام ہے جو انسان سے اوپر کا درجہ ہے انسان بھی دوسروں پر رحم کرتا ہے ٹھیک ہے اور مسلمان تو وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں وہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا تو اس لیول پر جب آپ آتے ہیں جب دوسروں پر ظلم نہیں کر رہے ہوتے بلکہ معاف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ پہلے میں پڑھتا ہوں پھر میں طریقے کار بتاتا ہوں ترجمہ یہ ہے دو سو پچاسی آیت کا صورت باقرہ کی کہ رسول اس کتاب پر جو ان کے پرورد دلکار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی ہیں سب خدا پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اچھا دو سو چھاسی نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تقلیف نہیں دیتا جو اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا جو برے کام کرے گا اسے اس کا نقصان پہنچے گا اب یہ دیکھ لیں وہی بات آگی کہ جب آپ ظلم کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اچھے کاموں کا بھی فائدہ نہیں ہے اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے موافضہ نہ کیجئے ہو اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالی ہو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے پروردگار جتنا بوجھ کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہم پر نہ رکھیو اور ہمارے گناہوں سے درگزر کریں اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما دیکھیں اس کو اس آیت مبارکہ میں کامیابی بھی ہے انسان کی اصلاح بھی ہے اور انسان کے گھر کی اپنی کاروبار کی حفاظت بھی ہے اور مشکلات سے بچنے کے لیے آسانیاں بھی ہیں اور اللہ پاک کی تعریف بھی ہے یعنی اس کو پڑھنے سے اللہ اور اس کے فرشتوں کا جو کرم ہے جو برکتے ہیں جو رحمتے ہیں وہ نازل ہوتی ہیں اور اس میں اس پڑھنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی خاص نظر ہوتی ہے تو طریقے کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے اس وقت ایک پانی کا گلاس آپ کے پاس ہونا چاہیے تو جیسے آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں جیسے آپ اپنا جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھنے لگے ہیں یا آپ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ اپنے کسی مسئلے کے لیے پریشان ہیں تو ان دونوں آیات کو گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھ کے پانی پر پھوکنا ہے ان دو آیات کو پڑھ کر جب آپ پانی پر پھونکیں گے اس کے بعد وہ پانی آپ نے پی لینا ہے اور پانی کو پھر آپ نے اس جگہ اس پانی میں ڈالنا ہے جہاں پر سب پانی پیتے ہیں تو جب سب وہاں سے پانی پییں گے تو وہ بھی جو ہے ان پر بھی کسی چیز کا نقصان دینے والی چیز کا اثر نہیں ہوگا اور ان کی بھی افاظت ہوگی بچوں کو بھی یہ پانی مکس کر کے پلائے جا سکتا ہے اسی پانی کو پھر آپ گھر کی جو دیوارے ہیں ان پر پھینک سکتے ہیں چھینٹے جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ ان دیواروں پر بھی آپ پھینک سکتے ہیں تو ان دیواروں پر جب آپ پھینکے گے تو گھر کی افاظت ہوگی اپنے کاروبار والی جگہ پر بھی آپ ہلکہ ہلکے چھینٹے جو ہے وہ وہاں پر پھینک سکتے ہیں اور خود جب پییں گے تو خود کی افاظت ہوگی اور اس سے بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے اور زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے دعا اپنے مقاصد کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنے معاملات کے لئے کر سکتے ہیں دوسروں کے لئے کر سکتے ہیں جب بھی آپ اس کو پڑھیں گیارہ مرتبہ پڑھیں تو چاہے دن میں ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں دو مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تین مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ عمل جو ہے وہ اکیس دنوں کا ہے یعنی اکیس دنوں تک آپ نے اسی طرح پانی پر جب بھی پڑھنا ہے پانی پر پڑھنا ہے اور جب بھی پڑھنا ہے گیارہ دفعہ پڑھنا ہے آپ نے اس میں آپ نے مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر کورسز کی تفصیل لینی ہو کورسز کے بارے میں رابطہ کرنا ہو یا اس کے بارے میں کورس آپ نے کرنے ہو تو دیئے گا نمبر جو ہے میرا اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ